بلٹن کا باقعہ دا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے قائد نون لیگ نواز شریف کو استیفہ پیش کر دیا ہے نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے اصالدار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر سزارت لندن میں اہام اجلاس ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی مفتا اسماعیل نے نواز شریف سے کہا کہ وزارت آپ کی امانت تھی اور آپ نے ہی وزیر بنایا تھا چار ماہ میں اپنی بھرپور صلاحیت سے ملک کے لئے کام کیا نواز شریف نے مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتا اسماعیل کی تعریف کی اجلاس کا موقع تھا کہ سابقہ حکومت کی معاشر تباہی کی آگ موجودہ حکومت کو بجھانا پڑی اسے والے سے مزید بھی بات کریں گے ہمائن و مائندے وسیم احمد سے جی وسیم بتائے گا تفصیلات استیفہ پیش کر دیا گیا ہے مزید کن امور پر مشاورت کی گئی آج کے اجلاس میں وسیم احمد سے رابطہ بال کرنے کی کوشش کریں گے اہم خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے قائد نون لیگ نواز شریف کو استیفہ پیش کر دیا ہے نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاد دار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا ہے قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی مفتا اسماعیل نے نواز شریف سے کہا کہ وزارت آپ کی امانت تھی اور آپ نے ہی وزیر بنایا تھا چار ماہ میں نے اپنی بھرپور صلاحیت سے ملک کے لیے کام کیا نواز شریف نے مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر مفتا اسماعیل کی تعریف کی اجلاس کا موقف تھا کہ سابقہ حکومت کی موشی تباہی کی آدھ موجودہ حکومت کو بجانا پڑی اجلاس میں مری مولنگ زیب ملک احمد خان اور آہد چیما نے بھی شرکت کی تو اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں استیفہ پیش کر دیا ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کو اسی پر بات کریں گے ماہے ساتھ موجود ہیں سینئے انکر برسن سینئے تذیعہ کار سنہ بچہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے بقت کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور استیفہ جمع کروا دیا گیا ہے پیش کر دیا گیا ہے قائد نون لیگ نواز شریف کو آپ اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں مجھے تو رکھتا تھا پہرے تھوڑی ملکی پیاس ایک کرکٹ کا میلان کی اور اب ایک قجربہ گاہ ہے ایک قجربہ گاہ تو بہت عرصے سے رہی ہے ایک قجربہ گاہ ہے پہرے اس کو اسپیرمنٹ کر لو پھر اس کو ٹرائے کر لو پھر اس کو ٹیسٹ کر لو اس ملک میں اس کی طرح سے وزیر خارجہ بھی لگ جاتے ہیں اس طرح سے وزیر خارجہ بھی لگ جاتے ہیں اس طرح سے وزیر خارجہ بھی لگ جاتے ہیں اب یہ آیا کہ ان کے ساتھ سپورٹ میں جاتی کی انٹوپر کیسے غرض بنے سیاسی انجنیریں ہوئیں ابھی وہ بہت معاملہ کھٹائی میں پڑھنا ہے اس کو ابھی واقع کر رہے ہیں اور اگر اسالدار صاحب کے پاس کی جادو کی چھڑی ہے تو مجھے علم نہیں ہے لیکن اگر ان کا پریکٹ رہ کر اچھا ہے تو اگر ان کے پاس ایسی کوئی انسائٹ ہے جو کہ وہ کر سکیں گے لیکن یہ میں ضرورت بھی کرتی ہوں کہ میں اسالدار صاحب کی بہت نالج ہے لیکن کافی ایکیڈیمک سوچ سکتے ہیں اور پریکٹک فل ایکپرینس دیفنیٹی اسالدار صاحب کا ہے لیکن گیون سیچویشن میں جو بار بار ہمیں پرینے دی گئی ہیں جو بار بار ہمیں ریزنز دیئے گئے ہیں کہ کیوں ایکانومی ٹائیڈر کر رہی ہے کیوں نہیں اب سمحل پا رہے ہیں اس کی جو ریزنز ہیں وہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کیسے ادرس ہوں گے اگر آئیم ایس کے ساتھ سرائیس مشکل ہیں تو کیا آسانی پیدا کر دیں گے دار صاحبات کے ان میں ایک صدافیت ایسی ریلیز کو آئیم ایس نے دیا ہے لیکن آگے جاری کے ڈالر کو کنٹرول کرنا اور جس طرح سے وہ ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بہرحال ایک زیرے بحث موضوع ہے کچھ لوگ اس کو کچھ اس پر اگری کرتے ہیں کچھ لوگ اس اور انورگیانک کو سپورٹ نہیں کرتے اب دیکھنا یہی ہے کہ اس ملک میں اگر تو وہ آ جاتے ہیں اور اس آردہ صاحب کو یہ اوزا بھی مل جاتا ہے اس پہرے وہ آئیں گے ان کو کون ریز کرے گا نہیں کرے گا تو وہ کیسے جائیں گے پنجاب میں کیسے مور آئند کریں گے پہر جا کے اوزا بھی لیں گے پہر جا کے سینیٹر بھی بن جائیں گے اس کے بعد اکنی چیزیں سموث تو نہیں ہوتی میرا کو خیال ہے کہ اسٹیفہ تو بہت خدل از وقت آگیا میرا خیال ہے اس کو کوڑا سا ہولڈ ڈاون کرنا چلیئے تھا ان کے ابھی تمام مرائن تو بھی دہن نہیں ہے اگر ہو بہے تو میرے تو ہمیں نہیں لیکن انٹر ان اندرسی is back on پاکستانی's soil and he's not in jail and he's got teeth from the court I don't think ان کو یہ خدا بھی تک دینا چاہیے ایک پہرا مجھے سموث ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اسٹیفہ انہوں نے پیش کر دیا ہے قائد نون لیگ نوازشریف صاحب کو اور اب جب صورتحال اس طرح سے بنے گی ساگڑا صاحب واپس آ جائیں گے انہیں ریسٹ نہیں کیا جائے گا تو تب پھر ہو سکتا ہے اس کو accept prime minister کر لیں ہمیں join کیا ہے خورم شہزاد صاحب ہیں موشی تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ خورم صاحب آپ کے وقت کا مفتا اسماعیل صاحب نے آج اپنا استیفہ پیش کیا ہے مفتا اسماعیل اس تمام تر economic crisis کو کس طرح سے deal کر رہے تھے یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور new challenges جو ہیں عصابدار صاحب کے لیے وہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں تو یہی ہے جو بھی ہم پیش کر رہے ہیں جس میں currency crisis نے سب سے بڑا ہے اور of course وہ locally driven نہیں ہے اس میں ایک additional force floods کا مسئلہ ہے ہمارے ہیں جس کی وجہ سے imports میں اضافہ متوقع ہے اور اس کی وجہ سے dollars required ہیں اور ہمارے یہاں پھر کرزوں کی ادائیگیاں بھی ہیں کیونکہ immediate نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس سال کے انٹ تک ہمیں کرنی ہیں اس سال کی کرزوں کی ادائیگیاں بھی بڑی ہیں اور ساتھ میں additional financing ابھی تک جس طرح سے سوڈریبیا قطر UAE سے بات ہو رہی تھی اس میں بھی اس اسنا میں ابھی تک کوئی نئی funding نہیں آئی ہے اس کے ساتھ آئے میں فور ورلڈ بینک انہوں نے ابھی addition financing بات تو کی ہے سوڈریبیا قطر کی وجہ سے آپ کا addition financing سپورٹ ملے گی تو اس کو کوئی خاطر سے ابھی تک کوئی development access نہیں ہے تو ہمارے ہیں dollars of course supply is short ہے اور international market میں dollars ساری currencies کے گئے ہیں اپریشیٹ ہو رہا ہے تو یہ کس طرح سے اس crisis کو manage کریں گے کوئی مجھے resources ابھی نظر نہیں آتے نہ resources نظر آتے ہیں نہ اس طرح کے foods نظر آتے ہیں ہاں for the time being تھوڑی سی stability آ سکتی ہے اور اس آگدار کا جو ہے اپنا ایک management style ہے اور اس نے فائدے بھی دیئے ہیں نقصانات بھی دیئے ہیں افکرس last tenor میں اور ابھی مسائل اسمائل نے افکرس پہنسے decisions ایسے سے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن کچھ ایسے decisions تھے جو بہت ضروری تھے مسائل نے آگے بڑھ کے as finance minister country کے لیے آئی ایم ایف کو جو ہے واپس لانا اور negotiate کرنا اور پھر جو ہے country کو default سے نکالنا یہ بہت بڑی developments ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا کہ ساگدار سب کو پاس کیا ایسے tools ہیں یا چون ان کو replace کر کے کیا ایسے چیز کریں گے جس کی وجہ سے یہ crisis جو ہے currency کا instability ہے یعنی کہ currency market میں جو ابھی ٹھہراو نہیں آرہا وہ کس طرح سے manage کریں گے تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی تک کوئی ایسے چیز نظر نہیں آرہی جس کی وجہ سے اگر آپ ایک personality کو change کر دیں گے تو اس سے بہت سائجینر بہتر ہو جائیں گی یہ مشکل لگتا ہے جو کوئی بھی personality آتی ہے وہ majority کچھ کر دیں سکے گی اور پیریڈ اس کو stability چاہیے ہوگی politically تاکہ وہ اسے اپنی policies کو implement کر سکے اور ویسے بھی straight bank جو ہے وہ relatively کافی زیادہ جو ہے وہ autonomous ہے independent ہے میرے خال میں straight bank کو خود currency کو کس طرح سے manage کرنا وہ دیکھنا ہوگا رہا نہیں کہ finance minister کو change کیا جائے اس کی وجہ سے کچھ بہتری مطب کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ state bank کو جو ہے role play کرنا چاہیے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موشی تجزیہ کار ہمیں join کر چکے ہیں سر بہت شکریہ 24 news کو وقت دینے کے لیے ایک ایسی situation میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ dollar مزید اوپر جا رہا ہے بتائیے گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے deal بحال ہو گئی تو فائدہ ہوگا اور dollar جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے مگر ایسا ہوا نہیں اور اس political instability میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کو چینج کیا جا رہا ہے ایک تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور challenges اس حاگ ڈا صاحب کے لئے کیا ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سن پا رہے ہیں رابطہ حال کرنے کی کوشش کریں گے اچھا حسنہ بچہ صاحب آپ ہی کی جانے میں آنا چاہوں گا کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا IMF وہی سوال جو میں نے ڈاکٹر شاہد سے کیا کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی تو ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا مگر ہم نے دیکھا کہ ڈالر پھر اوپر جا رہا تھا ایک بہت بڑا challenge یہ بھی تھا کہ آپ نے current account deficit کو control کرنا ہے اور ظاہر ہے آپ کی exports اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کو exports کرنا پڑیں اور آئندہ بھی exports مزید بڑھ سکتی ہیں جو situation اس وقت ملک میں چل رہی ہے تو کیا مہنگائی کو control کسی طریقے سے کر پائیں گے ساگڑا ساب آ کے لگ رہا ہے آپ کو جی سنا بچہ صاحب جی جی سنا بچہ صاحب آپ سن پھا رہی ہیں رابطہ بھال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو update کر رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے کہ استیفہ وزیر خزانہ نے پیش کر دیا ہے مفتہ اسماحل صاحب نے نواز شریف صاحب کو آج لندن میں استیفہ پیش کیا ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہمارے رابطہ بھال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نئے وزیر خزانہ کیا اس وقت اس ملک کی اہم ضرورت ہیں کیا لگتا ہے آپ کو تو اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں معیشتر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس time بہت کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایس کے شکنجے میں جگڑا ہوا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ معیشت اس سے تباہ ہے تو پہلی قصصہ یہ ہے کہ جون دوہزار تیس تک آپ کچھ بھی کرنے مہنگائی کی شرعہ اونچی رہے گی وہ استید ڈینگ نے بھی یہ کہا ہے کہ امران خان صاحب جو تباہی بربادی کر کے گئے تھے اور اس کے بعد جو حالات حراب ہوئے تو جون دوہزار تیس تک افراد تیسر یعنی مہنگائی میں کمی کا کوئی مکان نہیں ہے یا اونچی رہے گی نمبر ایک مگر ایساق صاحب دارت آپ کیونکہ تجربے کار ہیں تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ معیشت میں کوئی پائیدار بہتری تو نہیں آئے گی مگر وہ معیشت کو زیادہ اچھی طریقے سے مینیج کر سکیں گے اور اپنی کارکردنی کو بہتر طریقے سے پروزیکٹ کر سکیں گے دنیا کے سامنے میڈیا کے سامنے جو مکان نہیں کر سکیں تو یہ بنیادی بافات ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہ تبدیلی سلیلی ضروری تھی کہ مکان اسمائل ساب سے چھے مہینہ پورے ہونے چاہ رہے ہیں اگلے چند روز میں اور قانون کے مطابق وہ وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے زیادہ صاحب نے جو پہلے کامیابی حاصل کی تھی پچھلے دور میں تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے اوپر اپنا اثر اور رسوں کے استعمال کیا اور جو ہے نا روپہ کی قدر کو مسلوئی طریقے سے آپ کو یاد ہے ذریعہ بھی بانتی ہے کہ مسلوئی طریقے سے انہوں نے اس کو روپے روک کے رکھا اوور ویلیو رکھا اور جو ہے وہ مستقب رکھا اور اسٹیٹ بینک پر اثر اور رسوں استعمال کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی زیادہ رکھا اسی لیے ان کے دور میں مہنگائی جو تھی چار پیچھتی لیکن اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہو چکا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک پر اثرہ رسوں کو استعمال نہیں کر سکتے روپہ کی قدر پلیے گی اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کی لیو میں بھی یہ تو کمزوری ہے دوسرے یہ کہ آئین ایس کے ساتھ اسٹیٹ باہدہ ہو چکا ہے جس میں یہ لکھا کہ مارکٹ ریٹ ایکچینج ریٹ رہے گا تو مارکٹ ریٹ ایکچینج میں ہے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک پر دباؤ بھی نہیں ڈالتا کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اب مجھے دو سو باب آنے کی بات تھی کہ دولر دو سو پر آ جائے گا وہ میرے خالد سے اب ناممکن ہے نہیں آئے گا اور تیسری بات یعنی کافی چیلنجز ہیں ڈاکٹر صاحب جن کا سامنا کرنا پڑے گا اس آگڈار صاحب کو اور اگر لوگ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے مسنوی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس آگڈار صاحب نے اپنے انفلنس سے سٹیٹ بینک پر ڈالر کنٹرول کیا تھا وہ بھی اب مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب خود مختار کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کا اور ساتھ ساتھ خرم شہزاد صاحب نے بھی اپنا تجزیہ دیا اور ہمارے ساتھ سنا بچہ صاحبہ بھی موجود تھی آپ سب کا بہت شکریہ سوشل میڈیا پر وزیراعظم کی مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ نون لیگ کی قیادت کا آڈیو لیکس پر وزیراعظم سے رابطہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو آڈیو لیکس سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم کا معاملے پر تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت رابطے کے دران معاملے کی تحقیقات پر بھی مشابرت ہوئی ہے وزیراعظم نے مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے پر اہم وزیر کی ڈیوٹی لگا دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کفاشاری کی عالی مثال کام کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ پر سرکاری خزانے پر کوئی خرچ نہیں کیا وزیراعظم نے نہ صرف ذاتی بلکہ وفد میں شامل وزراء کے اخراجات بھی اپنی جیب سے ہی ادا کیے وزیراعظم پنجاب کے طور پر بھی شہباز شریف نے تنخواہ سمیت کوئی سرکاری مراج نہیں لی تھی شہباز شریف نے وزیراعظم کے طور پر سرکاری دوروں پر اٹھنے والے اخراجات بھی دس سال تک ذاتی جیب سے ادا کیے تھے وزیراعظم شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بارش اور صلاح متاثرین کو ان کے گھروں میں رہائش فراہم کرنا اولین ترجی ہے کراچی کے پانچ اسلام میں کائن بتیس ریلیف کیمپس میں سولہ ہزار ایک سو چار متاثرین موجود ہیں جنہیں پکا کھانا پینے کا ساف پانی عدویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں حکومت سندھ متاثرین کے گھروں کی اثر تعمیر میں ان کی مدد کرے گی زلہ غربی کے چھے کیمپس میں تین ہزار آٹھ سو بارہ متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے زلہ شرکی میں قائم پندرہ کیمپس میں آٹھ ہزار چار سو چھے تر زلہ قرنگی کے ایک کیمپ میں چار سو آٹھ اور زلہ قرنگی میں قائم کیمپ میں چار سو آٹھ متاثرین رہائش پذیر ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے سٹوڈیو